میرا یہ ویڈیو ان سبھی لوگوں کے لئے ہے جو فیس بک کے اوپر کافی ساری چرچائیں کر چکے ہیں کہ کس طرح سے کشمیری پنڈت کمنگی کو فاپس بچایا جائے اس کا استدب بچایا جائے اور اپنے نام کو زندہ رکھا جائے تو میرا ان سبھی سے یہ پرشن ہے کہ آپ کی وہ ساری ساری جتنی بھی کوششیں تھیں وہ رنگ لائیں کبھی نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائیں گی کیونکہ آپ کے پاس ایک صحیح روڈ میپ نہیں ہے وہ صحیح روڈ میپ کیا ہے اس کی بات ہم بعد میں کریں گے پہلے میں آپ سبھی کو یہ بتا دوں کہ میں کشمیری پنڈتوں کی ایک میٹنگ رکھنے جا رہا ہوں جس میں چالیس سے اوپر کے نہیں چالیس سے اوپر کے صرف وہ جن میں ابھی بھی جوش ہے چالیس سے اوپر کے نہیں باتے چالیس سے نیچے کے وہ سارے کشمیری پنڈت ان سبھی کو میں آوہن کر رہا ہوں اس ویڈیو کے دوارا کہ وہ آئیں اور اس میٹنگ میں شامل ہوں اس میٹنگ میں ہم اپنے استطفقی لڑائی کا پہلا قدم اٹھائیں گے کچھ ایسی رنگیتیاں ہیں کچھ ایسی کچھ ایسے اصول ہوں گے کچھ رولز ہوں گے جس کو ہمیں فالو کرنا ہوگا تو آپ سبھی لوگوں کو میں آمنترت کر رہا ہوں اس چیز میں تھوڑا اور سمجھنے کے لیے میں اس میں آپ کو دو لنک ڈال رہا ہوں میرے اس سے پہلے والے ویڈیوز کے اس کو دیکھئے گا اور سمجھنے کا پرتنے کیجئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگلی یہ میٹنگ ہونے والی ہے وہ کیوں ہونے والی ہے تو ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے جو لوگ میٹنگ میں آ رہے ہیں وہ کسی چائے ناشتے کی آپ ایکشاہ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ میٹنگ استطفیقی لڑائی کے لیے ہے یہ میٹنگ کوئی شادی بھی آیا فانکشن نہیں ہوگا اور وہی آئیں جن کے اندر نپن سکتا نہیں آئی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیز دیں جو ہمارے بڑوں نے نہیں دیا ہمارے وہ جو بڑے بھولے تھے جو اپنے آپ کو انٹیلیکچول اور پراؤڈ کشمیری بندیت کہتے تھے ان لوگوں نے ہمیں نہیں دیا اور ہم ان لوگوں کی وجہ سے ہی ابھی دردر بھٹک رہے ہیں کیوں؟ ان لوگوں نے ہم کو سروائیو کرنا سکھایا پر ان لوگوں نے ہم کوئی یونٹی نہیں دی انہوں نے ہم کوئی یونائٹ ہو کر رہنا نہیں سکھایا اور یہی سب سے بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ایسے دردر بھٹک رہے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہم چالیس کے نیچے کے جتنے بھی ہیں میں پھر بول رہا ہوں چالیس سے اوپر والے تو نکل چکے ہیں وہ نہیں کبھی سود رہیں گے واقعی چالیس سے نیچے کے جتنے بھی ہیں ہم لوگ آپس میں یونائٹڈ رہیں اور ہمارے جو آگے آنے والی پیڑی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں اور یونائٹڈ رہے تب ہی یہ کمیونٹی بچ سکتی ہے نہیں تو اور کوئی بچانے کا ذریعہ نہیں ہے اس لئے میری باتوں پر تھوڑا سا گوھر کیجئے گا اور جو میں میٹنگ رکھ رہا ہوں اس کے اندر آئیے گا ضرور اگر آپ بچانا چاہتے ہیں باقی اگر آپ کے اندر نفن سکتا لگ چکی ہے گھر کر چکی ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا چلیے ملتے ہیں آپ لوگوں سے میٹنگ میں تب تک کے لئے نمسکار اور دھنیوال آئیے گا ضرور اگر اپنے بچوں کو اچھا بہش دینا چاہتے ہیں تو